اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں رسک رکٹ آج بات کریں گے کہ بین سٹوکس نے ایک بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے اپنی میچ فیس ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ڈونیٹ وہ کام پر کرنے جا رہے ہیں ایک بڑا اعلان کیا ہے بین سٹوکس نے اس کے اوپر بات کریں گے اور بات کریں گے کہ آج پی سی بی نے کمنٹری پینل اناؤنس کر دیا ہے پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز کے لیے اور عسیم اکرم کو کیوں نے ہی رکھا گیا اس کے اوپر بات کریں گے اور بات کریں گے کہ براڈکاسٹنگ کی لسٹ بھی پی سی بی نے بتا دیا کس کس چینل پر دکھائے جائے گا میچ پاکستان اور انگلینڈ کا اور یہ پوری دنیا میں دکھائے جائے گی ٹیسٹ سیریز انگلینڈ اور پاکستان کی ٹیسٹ سیریز کس کس چینل پر دکھائی جائے گی اس کے اوپر بات کریں گے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بینٹ سٹوکس نے ایک بڑا اعلان کیا ہے یہ اعلان کر کے بینٹ سٹوکس نے پاکستانیوں کے دل جیت لیا ہے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ سینو ٹیسٹ میچ کی میچ فیز وہ ڈونیٹ کریں گے جو پاکستان میں سلاب آیا تھا ان کے لیے تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکیں پاکستان کے پلیٹز میں سے کسی بھی نے یہ اعلان نہیں کیا لیکن بینٹ سٹوکس نے یہ کر کے دکھا دیا ہے اور ان کی بڑی ہیوی فیز ہے ان کی لگ بگ میچ فیز بنتی ہے پنتالیس لاکھ کیونکہ وہ انگلینڈ کے کیپٹن ہے تو ان کو پچیس فیز زیادہ دی جاتی ہے جبکہ دوسرے پلیٹز کو اتنی زیادہ فیز نہیں ملتی ان کو تیس لاکھ یا پنتیس لاکھ تک ملتی ہے اور اس میں پچیس فیز اضافہ ہے بینٹ سٹوکس کی میچ فیز پر کیونکہ وہ کیپٹن ہیں جبکہ پاکستان کی ٹیس میچ کی فیز ہے دس لاکھ پاکستان کے پلیٹز میں سے کسی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم ڈونیٹ کریں گے سلاب کے لیے جو سلاب آیا تھا پاکستان میں بینٹ سٹوکس سے پاکستان کے دل جیتنی ہیں بہت ہی اچھی پریکٹس کر رہے ہیں چھکو کی پریکٹس کر رہے ہیں جبکہ پاکستان کے پلیٹز نہیں چھکو کی پریکٹس کرتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دے اب بات کر لیتے ہیں کہ آج کمنٹری پینلن آناؤنس کر دیا گیا ہے پی سی بی کی طرف سے جس میں ہم نے پہلے اپتا دیا تھا آپ کو کہ ڈیویڈ گروور ہوں گے یہ پی ایس این میں بھی کمنٹری کرتے رہے ہیں ناصر حسین بھی ہوں گے کمنٹری کرتے ہو ہمیں دکھائی دیں گے ان پاکستان یہ جب پہلے آئے تھے تو ایز اپ لیر آئے تھے پاکستان میں ٹیس سیریز کھیلنے کے لیے اب یہ کمنٹری کرتے ہو ہمیں دکھائے دیں گے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ کمنٹری دل سے کرتے ہیں جیسے کوئی پاکستان کا پلیر ہی کمنٹری کر رہا ہو اور بڑے دل سے الفاظ لکالتے ہیں پاکستان ٹیم کے لیے جب یہ کھیرے ہوتے ہیں اور مائکر ٹھنٹن بھی ہوں گے ان کی بھی آواز اچھی ہے ناصر حسین اور مائکر ٹھنٹر کا اچھا کمبینیشن بنتا ہے جب یہ دونوں ایک کٹھے کمنٹری کرتے ہیں اور جبکہ پاکستان کی طرف سے ہوں گے وکار جونس وکار جونس بھی اچھی کمنٹری کر لیتے ہیں اور باسد خان بھی رہیں گے پروج ممتاز بھی رہیں گی کمنٹری کرتے ہو ہمیں دکھائی دیں گی اور اس کے بعد زینب عباس پریزینٹر ہوں گی اب عسیم اکرم کو کیوں نہیں رکھا گیا کمنٹری پینل پر سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی بک آئی ہوئی ہے تو وہ لگتا ہے کہ اپنی پرموشن کاریاں بک کی تو اس لیے بھی ان کو نہیں رکھا گیا اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بابر آزم اور پی سی بی کو بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو پی سی بی نے وسیم اکرم کو نہیں رکھا ہم نے دیکھا ہے کہ پی سی بی جو تنقید کار ہے ان کو تھوڑا ہرڈ کار رہی ہے جیسے کہ حامیر کو اینو سینی دے رہی تھی کمران اکمل کو نوٹس جاری کار دیا تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ پی سی بی نے بروڈ کاسٹنگ کی لسٹ بھی جاری کار دیا ہے پاکستان میں دکھایا جائے گا پی ٹی وی سپورٹ پر ایک ہی چینل دکھائے گا اور کوئی چینل نہیں پاکستان میں دکھائے گا انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز انگلینڈ اور پاکستان کی ٹیسٹ سیریز صرف پی ٹی وی سپورٹ پر دکھائی دے گی ہمیں جبکہ لائف سٹیمنگ اے آر وائز ایپ پر ہوگی اور اسٹیلیا میں دکھائے جائے گی فاکست سپورٹ پر دکھائے جائے گی نوزی لینڈ میں سکائے سپورٹ پر دکھائے جائے گی اور جوکے میں بھی سکائے سپورٹ پر دکھائے جائے گی اور آپ اگر آئر لینڈ میں ہیں انگلینڈ میں ہیں سکوارڈ لینڈ میں ہیں تو آپ کو سکائے سپورٹ دکھائے گا یہ ٹیسٹ سیریز اگر آپ افریقہ میں ہیں تو سوپر سپورٹ دکھائے گا افریقہ میں یہ ہو جاتا ہے کہ زمباوے کینیا اور ساؤت افریقہ یہ جہاں پر آپ کو سوپر سپورٹ دکھائے گا دبائی میں دکھائے گا سٹار پلیو کریبین میں دکھائے گا فلو سپورٹ یعنی کہ گیانہ ہو گیا جہاں پر آپ کو فلو سپورٹ دکھائے گا نارت امریکن میں ویلو دکھائے گا ساؤت ایشیا میں دکھائے گا آؤٹسائیڈ پاکستان سونی لیو دکھائے گا سونی ٹین یعنی کہ دکھائے گا اب یہ انڈیا میں بھی سیریز دیکھی جائے گی پاکستان اور انگلینڈ کی اور سری لنکا اور بنگلہ دیش میں بھی سونی ٹین یا سونی لیو بھی دکھائے گا پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ